اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایمکے ٹی وی دوستو کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جس کا ہاتھ ایک فٹ لمبا ہو اور کیا ہو اگر کسی شخص کی جلد مایا کی تنا پھگل جائے اور اگر کسی کے گھر میں ایک جلد پری پیدا ہو جائے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر آپ سب حیران رہ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو اگر جانوروں کی بات کی جائے تو دنیا میں زیادہ تر جانور ایسے ہیں جن کی دم ہوتی ہیں جانوروں میں تو یہ چیز بہت ہی عام ہے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی انسان کی دم دیکھی ہے سننے میں تو یہ بات ناممکن سی لگتی ہے بھلا کسی انسان کی دم کیسے ہو سکتی ہے لیکن یہ بلکل سچ ہے یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام دشانت ہے دشانت کی کمر پر جانوروں کی طرح بالوں سے بھری ہوئی ایک دم موجود ہے اس کے والدین کا کہنا ہے کہ جب دشانت پیدا ہوا تھا تو اس کی کمر پر بالوں کا ایک گچھا موجود تھا پھر جیسے جیسے یہ بڑا ہوا اس کے بال بھی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے اور ایک دم کی شکل اختیار کر لی اب دشانت کی عمر سولہ سال ہے اور اس کی دم ستر سنٹی میٹر ہو گئی ہے دشانت ایک ہندو ہے اور اس مذہب کے ماننے والوں کے مطابق وہ ان کے دیوتا ہنمان کا ایک روپ ہے اسی لیے اس کی کمر پر ایک دم موجود ہے لیکن اگر سائنٹیپکلی دیکھا جائے تو ڈاکٹرز کے مطابق ایسا جینیٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسے پیرا پیگس کہتے ہیں اس بیماری میں انسان کی کمر کے نیچے درمیان میں بلکل سر کے بالوں کی طرح بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اسی طرح بڑھتے رہتے ہیں جس طرح سر کے بال بڑھتے ہیں بہرحال جو بھی ہو دشان کی یہ بیماری واقعی میں حیرت انگیز ہے دوستو یہ جو نوجوان لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام سٹیفن ہے اور اس کا تعلق واشنٹن سے ہے سٹیفن پیدائش سے ہی ماجوشی سنڈروم نامی بیماری کا شکار تھا اور اس کا بایاں بازو اور ٹانگ دائے والے بازو اور ٹانگ سے چھوٹے تھے جیسے جیسے یہ بڑا ہوا اس کی دونوں ٹانگوں اور بازووں کا فرق بھی بہت ہی زیادہ بڑھتا گیا اب سٹیفن کی عمر سترہ سال ہے اور اس کی دائیں ٹانگ اور بائیں بازو کے مقابلے میں نو انچ چھوٹے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو اتنی زیادہ بیماریاں تھی کہ اس کی سترہ سال کی عمر تک تیز دفعہ سرجریز ہو چکی تھی ان بیماریوں میں لوکیمیا بیک بونڈ ایشیوز ٹرانسپلانٹ کینسر اور ٹانگ کے آپریشن شامل تھے جہاں تک کہ جب اسے لوکیمیا ہوا تھا تو ڈاکٹرز کو لگتا تھا کہ یہ کبھی بھی زندہ نہیں بچ پائے گا لیکن آپریشن کے بعد سٹیفن بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اب یہ ہمیشہ اپنے بائیں پاؤں پر بڑی سول والا شوز پہن کر رکھتا ہے جس کی بدولت اسے چلنے میں آسانی ہوتی ہے سٹیفن کو فٹبال کھیلنے کا بہت چھوک ہے یہ اپنی ایک کام چھوٹی ہونے کے باوجود بہت ہی اچھے طریقے سے فٹبال کھیلتا ہے یہ واقعی میں حیرت انگیز ہے دوستو جب بھی کسی باڈی بلڈر کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک مضبوط اور اونچے لمبے انسان کا خیال آتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی دنیا کا سب سے چھوٹی ہائٹ والا باڈی بلڈر دیکھا ہے یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام پریٹک موہت ہے اور یہ دنیا کا سب سے چھوٹا باڈی بلڈر ہے پریٹک کا تعلق انڈیا سے ہے جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کا قد بہت ہی چھوٹا تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں چل پائے گا اور نہ ہی کبھی اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکے گا یہاں تک کہ انہیں اس بچے کے زندہ رہنے کے چانسز بھی بہت ہی کم لگتے تھے لیکن پریٹک نے ڈاکٹرز کی بات کو غلط ثابت کر دیا اس کا قد تین فوٹ چار انچ ہے لیکن یہ نہ صرف عام انسانوں کی طرح چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے بلکہ روز مرہ کے سارے کام نارمل ہی کر سکتا ہے پریٹک کو شروع سے ہی باڈی بلڈر بننے کا بہت شوق تھا دو ہزار بارہ میں اس نے باڈی بلڈر کانٹیسٹ میں حصہ لیا تھا اور اپنے کیریئر کی شروعات کی تھی اور دو ہزار اکیس میں اسے دنیا کا سب سے چھوٹا باڈی بلڈر ہونے کا ورلڈ ریکارڈ حاصل ہو گیا یہاں تک کہ اس کا نام گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہو چکا ہے اپریٹک کا اپنا ایک جم ہے جہاں پر یہ لوگوں کو باڈی بلڈنگ سکھاتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان چاہے کیسا بھی ہو وہ محنت کے بل پر اپنے آپ کو کسی بھی لیول تک لے کے جا سکتا ہے دوستو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کی سکن پر جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں جل کا تھوڑا بہت لٹکنا بلکل ایک عام سی بات ہے اور یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی نوجوان شخص کی اتنی زیادہ لٹکی ہوئی سکن دیکھی ہے جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام نک ہے اور اس کی عمر صرف بائیس سال ہے جب نک پیدا ہوا تھا تو بلکل نارمل بچوں کی طرح ہی نظر آتا تھا لیکن ڈاکٹرز نے اس کے والدین کو اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ ان کا بیٹا ایک بیماری کا شکار ہے جسے نیورو فائبرومیٹوسس کہا جاتا ہے اس بیماری میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کے چہرے کی جل بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر ایسا ہی ہوا جب نک آٹھ سال کا تھا تو اس کے چہرے کی جل آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی اور اب سکن نے نک کے پورے چہرے کو کفر کر لیا ہے حالانکہ اس نے تین دفعہ سرجریز کروا کر اس بڑھتی ہوئی سکن کو کافی حد تک ختم کروانے کی کوشش بھی کی لیکن کچھ عرصے بعد یہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نک نے کبھی بھی حمت نہیں ہاری اور یہ ایک بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں نک بہت ہی مشہور ٹک ٹاکر بھی ہے ایک اشاریہ ساتھ میلین فالوورز ہے اس کنڈیشن کے باوجود بھی نک نے ثابت کر دیا کہ انسان کا چہرہ اور اس کی لپ کوئی میٹر نہیں رکھتی آپ سب نے بہت سی فرموں میں جلپریان تو دیکھی ہوں گی ویسے تو یہ ایک فکشنل کریکٹر ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اصل زندگی میں جلپری دیکھی ہے یہ جو بچی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام میل گروس ہے اس کے جسم کا اوپر والا حصہ تو بالکل انسانوں جیسا ہے لیکن اگر آپ اس کے نشلے دھڑ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بالکل ایک جلپری کی طرح نظر آئے گی جب یہ پیدا ہوئی تھی اس کی دونوں ٹانگیں آپس میں جھوڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ انسان نہیں بلکہ ایک جلپری ہو اصل میں یہ بچی مرمیڈ سنڈروم نامی ایک بیماری کا شکار تھی یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بچوں کی دونوں ٹانگیں ایک ساتھ جھوڑ جاتی ہیں جب یہ بچی پیدا ہوئی تھی تو ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائے گی کیونکہ اس کنڈیشن کے ساتھ پیدا ہونے والے زیادہ تر بچے چھوٹی عمر میں ہی مر جاتے تھے لیکن یہ بچی نہ صرف زندہ رہی بلکہ جب یہ تیرہ ماہ کی تھی تو ڈاکٹر نے سرجری کے ذریعے اس کی دونوں ٹانگیں علیدہ کر دی تھی اور یہ اب بالکل نارمل زندگی گزار رہی ہیں یہ سچ میں کمال ہے دوستو اگر ہاتھوں کی بات کی جائے تو یہ ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں ان کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے عام طور پر ایک بالک انسان کے ہاتھوں کا سائز چھے سے سات انچ کے درمیان ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ایک پھٹ کا ہاتھ دیکھا ہے جو لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کلیم ہے اور یہ انڈیا میں رہتا ہے یہ بچہ پیدائج سے ہی پروٹس نام کی بیماری کا شکار ہے اس بیماری میں انسان کے جسم کا کوئی بھی ایک حصہ ایوریج سے دس گنہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور کلیم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا آٹھ سال کی عمر میں اس کے ہاتھوں کا سائز تیرہ انچ ہو گیا تھا اور جہاں اس کے پورے جسم کا وزن تقریباً اکیس کلو تھا وہاں اس کے صرف ہاتھ اور بازو آٹھ کلو کے ہو گئے تھے کلیم کو اپنے ہاتھوں کی وجہ سے کسی سکول میں ایڈویشن نہیں ملتا تھا کیونکہ سکول والوں کا کہنا تھا کہ باقی بچے اس کے ہاتھ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں جس محلے میں یہ رہتا تھا وہاں کے لوگ بھی اس سے ڈرتے تھے اور انہوں نے اسے ڈیبل سٹائل کہنا شروع کر دیا تھا کلیم کو کپڑے پہننے کھانے پینے اور یہاں تک کہ ہر کام میں مشکلات آتی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے ہر وقت اپنے ہاتھ کا آٹھ کلو وزن اٹھا کر رکھنا پڑتا تھا جس سے یہ بہت ہی تکلیف میں رہتا تھا اس کے والدین اتنے غریب تھے کہ اس کی سرجری برداشت نہیں کر سکتے تھے آخر کار ایک انڈین ڈاکٹر نے کلیم کی مفت میں سرجری کرنے کا فیصلہ کیا اور اب اس کی دو سرجریز ہو چکی ہیں ڈاکٹر نے کلیم کے ہاتھوں سے بہت سی فالتو جلد ختم کر دی ہے اور اس کا ہاتھ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے تو دوستو اگر آپ بھی کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ